تو ہیلو فرینٹس آپ کا پھرسے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل SMII پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں ولیٹیلٹی تو رہتی ہی ہے اس لیے آپ کو کسی بھی سٹاک میں نویش کرنے سے پہلے اس کے فنڈامینٹل اور اس کی ویلویشنز اور ٹیکنیکل چارٹ کو سٹڈی کر لینا چاہیے اور دوستو آپ کو اپنی سٹیٹجی بھی جرور چیک کر لینی چاہیے کیونکہ دوستو دیفرنٹ سٹیٹجی کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹاکس ہوتے ہیں جیسے کہ شورٹ ٹرم کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹاکس ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹاکس ہوتے ہیں تو اس چینل میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹاکس کور کر کے ان میں نویش کی رائے دیتے رہتے ہیں تو آئیے بات کر لیتے ہیں ایک ریلوی سٹا کی جس میں آج پھر تیجی ہو گئی ہے that is IRFC انڈین ریلوے فنانس کورپریشن دو دنوں کی گرابٹ کے بعد اس سٹاک میں پھر ریلی شروع ہو گئی ہے آج تین پرسنٹ سے بھی زیادہ ریلی ہے یہ سٹاک اب 75.35 کی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے اس کے بھی ٹیکنیکلز ویلویشنز اور فنڈامینٹل چیک کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو کوئی بھی سٹاک کو فنڈامینٹلز کے کورڈنگلی ہی چلے گا ویلویشنز کے حساب سے ہی چلے گا کیونکہ آج جدی کسی کامپنی کے فنڈامینٹلز نہیں ہیں اور سٹاک ریلی کر رہا ہے تو پھر اس سٹاک میں گرابٹ آنے کے چانسز ہیں اور آپ اس میں پھرس بھی سکتے ہو سب سے پہلے انڈین ریلوے فنانس کورپریشن کے جون کوارٹر کے نمبر دیکھ لو ریبنو میں 5% کی گرابٹ ہے جبکہ نیٹ انکم میں 6% کی گرابٹ ہے اور مارجن نیالی فلیٹ ٹرینڈ شو کرتے دکھائی دے رہی ہیں تو اوبرال آپ دیکھ سکتے ہو کامپنی کے نمبر جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور اس کے سیلز بولیے میں بھی اور باطم لائن میں بھی گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور مارجنز بھی سلائٹلی جو ہے وہ ریڈیوز ہوتے دکھائی دے رہی ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے ایک ایک فنانس سیکٹر کی کامپنی ہے اور کرانٹلی اس کا جو مارکٹ کیپ ہے 98,000 کروڑ کے راؤنڈ ہے اور پی ای ملٹیپلز دیکھ لو 15 کے راؤنڈ ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جبکہ ڈیویڈنڈ جیلڈ بھی 2% کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے تو اوبرال کامپنی جرور اچھی ہے بیلویشنز بھی ڈیسینٹ ہی لگ رہی ہیں تو آئیے اس کے لاؤنگ ٹرم کے فنڈامینٹل چیک کر لیتے ہیں اس کی فنانسیا ریپورڈ جو ہے وہ ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں تو دوستو اوبرال پہلے دیکھ سکتے ہو جو لاسٹ کوارٹرلی نمبرز ہیں وہ نیگٹیب رہی ہیں کامپنی کے ایکسپینس بڑھ گئے ہیں اور کامپنی کے سیلز بولیم ریڈیوز ہو رہی ہیں یہ اس کا چارٹ پیٹرن ہے لیکن کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر دیکھ سکتے ہو کامپنی کے جو نمبرز ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں ٹوٹل ریپنو دیکھ لیو جو بلیو کلر میں ہے مارچ کوارٹر کے کمپیرٹیب لی جون میں امپروو ہو رہا ہے جبکہ جیلو کلر میں جو اس کی انکم ہے وہ آن پہ بھی امپروومنٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر اچھیر کوری ہے ایک پوزٹیب انڈکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جیر آن جیر بیسز پر جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کامپنی کے نمبرز اوبرال نیگٹیب ہیں اب بات کر لیتے ہیں اینوال کی دوستو لاسٹ پائیو جیرز میں کامپنی کے نمبر بہت ہی شاندہ رہی ہیں یہ بلیو کلر میں دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کا جو ریپنو ہے لاسٹ پائیو جیرز سے بڑھتا ہی نجر آ رہا ہے 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023 تو کامپنی کا ریپنو بڑھتا دکھائی دے رہا ہے تو مطلب لانگ ٹرم کے فنڈامینٹلز انٹیکٹ ہیں یہاں پہ کوئی بھی دکتہ لگ نہیں رہی ہے جبکہ جیلو کلر میں دیکھ سکتے ہو اس کی انکم بھی کانٹینوسلی بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے بوٹم لین بھی بڑھ رہی ہے اور نیٹ انکم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو نیالی 4% کے حساب سے بڑھ گئی ہے مارجن جرور پلائے ٹرینڈ ہے تو اوبرال نمبر جو ہیں لانگ ٹرم کے بہت ہی بڑھیا ہے دوستو اوبرال یہاں پہ دیکھو بہت ہی شاندہ نکل کر آ رہی ہے کامپنی کی بیلنس شیٹ کانٹینوسلی امپروو ہو رہی ہے جبکہ جیلو کلر میں لائیویلٹیز بھی جرور بڑھتی دکھائی دی رہی ہیں اوبرال دیکھیں تو اس کا جو ٹوٹل کیش ہے وہ سیون بلینز کے راؤنڈ ہے کامپنی کے پاس ایک بہت ہی بڑا کیش ہے اور یہاں پہ 101% کی گروت دیکھنے کو ملی ہے اندہ فنائنشل جیئر 23 جبکہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل ایسیٹس وہ 4.91 ٹریلین کے ہیں بہت ہی بڑے ایسیٹس ہیں لائیویلٹیز 4.46 ٹریلین کی ہے اور ٹوٹل اکیٹی دیکھ لو 4.54 بلینز کی ہے جبکہ آؤٹسٹینڈنگ بہت ہی کام ہے تو مطلب بیلنس شیٹ بہت ہی ہیلی ہے آؤٹسٹینڈنگ بہت ہی کام ہے ٹوٹل ایسیٹس اینڈ کیش ریزر بہت ہی بڑیا ہے اور یہاں پہ improvement دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں اس کی جو price to book ratio ہے currently 2 کے راؤنڈ ہے اور اس کی جو return on assets ہے وہ 1.35 کے راؤنڈ ہے دوستو یہ company انڈین پبلک سیکٹر company ہے اور this is engaged in raising financial resources for expansion and running through the capital markets and borrowing تو یہ company جو ہے capital markets میں and borrowing میں کام کرتی ہے and government of india owns the majority stake in this company while the ministry of railway has the administrative control یہ company جو ہے ministry of railway کے انٹر آتی ہے اور یہ جو company different type کے financial resources جو ہے وہ کہہ سکتے ہو کہ وہ raise کرتی ہے fund raise کرتی ہے further expansion of the railway projects تو اچھا business ہے کیونکہ دوستو financial sector کی جو company ہے ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہو NBFC sector کی company ہے یہ railway sector کی company ہے government کی اپنی company ہے NBFC type کی company ہے اور company کا business بہت ہی بڑیا ہے fundamental strong ہے اور long term کے fundamentals intact ہیں ابھی shorter میں بھی اس کے اچھی بائی کی call آ رہی ہے پہلے اس کا چارٹ پیٹرن دیکھ لو last 5 days میں بھی ایک bullish momentum بنا ہوا ہے یہ stock 19% سے زیادہ rally کر گیا ہے اندھا 5 days اور 10 month میں دیکھ لو یہ stock 49% سے زیادہ بڑ گیا ہے nearly 50% کے ساب سے بڑ گیا ہے اور 6 month میں یہ stock 168% کے returns بنا کے اپنے انویشکوں کو دے چکا ہے جبکہ 1 year میں 230% کے multi bag returns ہی ہیں اور 5 years میں بھی 200% کے returns ہیں تو یہ stock بہت ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے especially 2023 میں اس نے کمال کر دیا ہے بہت ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے تو آنے والے time میں دوستو اس کے جو target ہے وہ positive ہی رہ سکتے ہیں لیکن جدی آپ اس stock میں long term کے لیے انویش کرنا چاہتے ہو تو دوستو ہم آپ کو یہی کہیں کہ اس میں sip کرتے رہو average کرتے رہو کیونکہ ابھی یہ stock کافی بھاگ چکا ہے تھوڑی بہت ہی profit booking آ سکتی ہے لیکن short term بالے انویش ابھی بھی اس سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ جو market ہے وہ ابھی بھی اس پہ بہت ہی بیولیش ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو stock railway sector کا stake ہے bullet train سے باگ رہا ہے اور ابھی بھی اس stock پہ 80 کے target دیے جا رہی ہیں مطلب expert اس پہ بہت ہی positive بیولیش ہیں تو آپ اس stock میں اپنا stop loss لگا کے بھی اپنا 80 کا target continue کر سکتے ہو لیکن دوستو جدی long term کے لیے انویش کرنا ہے تو اس stock میں دیرے دیرے کر کے accumulation کریں جیسے ایسے آپ کی جو average ہوتی جائے گی آپ کی cost average ہوتی جائے گی اور long term میں آپ کو اچھے returns ملنے کے chances جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے دوستو ہم یہی کہیں گے اس کو دیرے دیرے کر کے accumulate کرو average کرو اور long term کے لیے اس stock میں نویش کرو تو جرور آپ کو multi bag returns ملیں گے short term میں اپنا stop loss لگا کے 80 کے target کے لیے آپ اس میں نویش کر سکتے ہو کیونکہ shorter میں جو experts وہ ابھی بھی اس پہ بہت ہی bullish ہیں اس پہ positive target دے رہی ہیں تو expert جو بجار کے expert روی سنگھ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو company ہے اس کے جو کہہ سکتے ہو کہ future outlook وہ ابھی بھی positive ہے اور اس کے valuation بہت ہی سہی ہے اور یہ indication 80 کے لیول تک جا سکتا ہے سو تھانکس گئیں دوستو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جروع پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا